لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ذرا ایک سلکتے ہوئے سوال کو دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ مزارات پر حاضری کی بات کرتے ہیں مزارات پر جانے کی بات کرتے ہیں اور سال کے ایک دن مہا جانے کا احتمام کرتے ہیں یہ مجھے ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ قرآن اور حدیث اور سنت یا صحابہ کا عمل یا تابعین کا عمل یا اسلاف کا عمل حدیث کی کوئی کتاب کوئی حوالہ تو ہونا یار ساری امت کو لگا رکھا ہے کام پر اور حوالے کوئی نہیں ہیں تمہارے پاس تو دراصل چکر کیا ہے کہ حوالے بھی ہیں جناب اور یہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی زیارت کرنا ان کے قبور پر جا کر ان کے مزارات پر جا کر اس کے اوپر دلائل موجود ہیں اور یہی مقصد ہے کہ ان میں سے چند ایک دلائل آج رکھے جائیں تاکہ بات واضح ہو جائیں بھائی پہلے تو سمجھیں کہ یہ جو مزار ہے نا اس کے معنی کیا ہے یہ لفظ زور سے نکلا ہے یعنی زیارت کرنے کی جگہ زیارت کرنے کی جگہ تو یہ بڑا آسان سا لفظ ہے مزار اور لفظ زیارت سے نکلا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے اور یہ کتاب الجنائز میں آتی ہے اور یہ حدیث نمبر ہے ٹو ٹو سک زیرو اور یہ جو نسخہ ہے یہ دار السلام کی تباعت ہے مدبوع ہے اور سعودی عرب سے یہ چھپا ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے ویسے تو صحیح مسلم کی حدیث ہر جگہ ایک ہے لیکن آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ ان نسخوں میں بھی موجود ہے جو ان لوگوں کے ملکوں سے چھپا ہے جو مزارات جو ہے اور زیارات قبور جو ہے ان کو اس طرح نہیں لیتے جیسے علماء اہل سنت والجماعت لیتے اب حدیث جو ہے اس کے رابی حضرت بریدہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے ملا کیا تھا اب زیارت کیا کرو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پھر عام قبرستان کی بات ہوئی نہ کہ خاص دن کسی خاص شخص کی قبر پر جانا اب آئیے ذرا کچھ اور باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا حضور بھی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے زیارت کے لیے تو جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو خریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی آپ نے وہاں گریہ فرمایا اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی روئے مسلم شریف کتاب الجنائز ہی میں حدیث ٹو ٹو فائی ویٹ اور یہ بھی مدبوع دار السلام ریا سعودی عرب اچھا فقہ حنفیہ کی ماین ناز کتاب رد المحتار میں حضور خاتم المحققین ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ جن کا وصال اب سے کوئی دو سو سال قبل ہوا امام بخاری کے استاد وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں رد المحتار میں باب بازابتہ قائم ہے زیارت القبور کے زمن میں اور یہ بھی جو ہے بیروت سے پبلش ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شہبہ جو مسنف ابن ابی شہبہ کے مسنف ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام صل اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے ہر سال تو حضور نے بھی ایک دن خاص کیا کہ سال میں ایک دفعہ اچھا اب آ جائیں امام فخر الدین راضی جن کا وسال آٹھ سو سال قبل ہوا وہ اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں سورہ راعت کی آیہ نمبر بیس کی تفسیر کے تہج لکھتے ہیں کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد چاروں خلفاء کرام علیہ علیہم الردوان یہ بھی ایسا ہی کرتے تھے تو جہاں یہ حضور صل اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدین تمہارے لئے میری سنت ہے اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت ہے تو حضور کی سنت سے بھی ثابت ہو گیا اور صحابہ کی سنت سے بھی ثابت ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں کیا صحابہ کرام بھی کسی کے مزار پر جاتے تھے جی ہاں صحابہ کرام حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دیا کرتے تھے جیسا کہ درجہ صحیح کی حدیث میں سے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مسننف ابن ابی شہبہ کتاب الفدائل حدیث نمبر 32.002 یہ مقتبہ الرشد ریاض سعودی عرب سے یہ مدبوع ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ قہد میں مبتلا ہوئے اس کو حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ قہد میں مبتلا ہوگئے تو ایک صحابی حضور کی قبر اتھر پر آئے اور عرص کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے بارش مانگئے کیونکہ وہ ہلاک ہو گئی اب اس پر اور تفصیلات میں میں نہیں جاتا وہ اور تفصیلات پھر کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں گے اب آ جائیں کہ ائمہ فق ائمہ فق کی بات کرتے ہیں امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام ابو حنیفہ امام شافعی جو لاکھوں شافعیوں کے پیشواں ہیں شاید کرونوں شافعیوں کے پیشواں ہیں جن کا وسال دو ہزار چار ہجری میں ہوا امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں امام شافعی وہ فرماتے ہیں رد المحتار میں ہیں اور یہ بیروس سے مدبوع ہے اس کے مقدمے میں آتا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کے مزار پر آتا ہوں اگر مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو دو رکتیں پڑتا ہوں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زیارت قبور وہ مقدس مقامات سے لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں اب میں وسیلے کے موضوع میں نہیں آنا چاہ رہا لیکن مانگتے اللہ سے ہیں صاحب قبر سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں اچھا اب آگے آ جائیں امام شافعی اپنے وطن فلسطین سے عراق کا سفر کر کے امام عاظم کے مزار پر تشریف لاتے ہیں اور مزار سے برکتیں حاصل کرتے ہیں تو وہ جو امام وقت ہے صرف امام وقت ہی نہیں امام ہے ایک پوری فقہ کا کیا وہ ایک ایسا سفر کرتا تھا جو ناجائز ہے اب آپ کو تہذیب تہذیب سے ایک بات بتاتا ہوں محمد بن معمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ امام المحدثین ابو بکر بن خزیمہ علیہ الرحمہ شیخ المحدثین ابو علی ثقفی علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ کئی مشائق یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں محدثین ہیں کوئی امام المحدثین ہے کوئی شیخ المحدثین ہیں اور کئی اور مشائق ان کے ساتھ امام علی رضا بن موسیٰ کے مزار پر حاضر ہوئے اور مزار کی خوب تعظیم فرمائی تو اہلِ بیعتِ اتھار کے مزارات پر علماء اور مشائق کا تشریف لانا یہ بھی ثابت ہو گیا اچھا مجھے یہ بتاؤ بھائی کہ اگر مزاراتِ اولیاء پر جانا خارج ہوتا یا مزارات پر جانا خارج اسلام ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہِ ماجدہ اور شہدہِ احد کے مزاروں پر تشریف لے جاتے کیا صحابہِ کرام حضور کے مزارِ پر انوار پر حاضری دیتے کیا تابعین محدثین مفسرین مجتہدین مزارِ اولیاء پر حاضری کے لیے سفر کرتے تو پتا یہ چلا کہ مزارات پر حاضری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب اور امت کے مجتہدین محدثین فقہاء اور مفسرین کی سلط ہے اور یہی اہلِ اسلام کا طریقہ رہا ہے اور اس مبارک عمل پر شرک کے فتوے دینے والے یہ سراتِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں یہ ایک ایسی بات امت کو بتا رہے ہیں جو دین میں ہوئی ہے اور حضور سے بھی ثابت ہے سابہ سے بھی ثابت ہے تابعین سے بھی ثابت ہے تبہ تابعین سے بھی ثابت ہے فقہ امت سے بھی ثابت ہے محدثین سے بھی ثابت ہے مفسرین سے بھی ثابت ہے اور کئی لوگوں سے ثابت ہے جو امت کے وہ لوگ ہیں جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں جہاں تک ان خرافاتوں کا تعلق ہے جو مزارات پر ہوتی ہے جس کا الزام غلط طور پر علیہ حضرت پر لگائے جاتا ہے اس کے اوپر میں الگ بیانات دے رہا ہوں تاکہ اس بات کو لوگوں پر واضح کیا جائے کہ خرافات کرنے والے جو خرافات کر رہے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان تمام چیزوں کی تردید کی ہے لکھ کر اپنی کتابوں میں بھی تردید کی ہے زبانی بھی تردید کی ہے کہ یہ کام خلاف سنت و شریعتیں نہیں ہونے چاہیے اور آپ وہ کام ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں یہ تو سخت خیانت ہے بھائی خدا کا خوف کرو کہ ایک شخص پر تم تومت لگا رہے ہیں بارحال ہمارا مقصد تھا یہاں پر اس بات کو واضح کرنا کہ یہ کوئی خارج الاسلام فیل نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان میں لوگوں نے بنا لیا نہیں بلکہ اس کا رد کرنے والے کم علم لوگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی